ایکر میدانی علاقوں تک موسم کا ٹرپل اٹیک جاری ہے اور آج صبح سے اتراخن دلی انسیار سمیت کئی زلوں میں کوہرے کا اثر دیکھا جا رہا ہے پانچ الگ الگ تصویر دیکھیں گازیباد آگرہ دلی اترکاشی اور نویڈا سے کوہرے کے چلتے واہنوں کی رفتار پر بھی اثر پڑا ہے اتراخن کے اترکاشی میں کوہرے کا اثر دیکھا جا سکتا ہے تو الگ الگ تصویر جس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوہرے کا اٹیک کس طرح سے اس وقت پورے دیش میں نظر آ رہا ہے گازیباد نویڈا آگرہ دلی اترکاشی میں صبح سے ہی گھنہ کوہرہ ہے اور کوہرے کے وجہ سے ویزیبلیٹی کافی زیادہ کم ہے جس کے وجہ سے رفتار پر بریک یعنی کہ سڑکوں پر چلنا مشکل ہو رہا ہے سمجھے اتر بھارت میں کڑاکی کٹھنڈ کے ساتھ شیط لہر کا کہہ جا رہی ہے اور شریوار صبح دلی سبیت پورے انسیار میں شیط لہر کے ساتھ گھنہ کوہرہ دیکھنے کو ملا ریپورٹ دیکھئے دلی انسیار میں تھنڈ کا ستم جاری ہے کئی تھنڈ کی مار تو کہیں کوہرے کی کہہر نے لوگوں کی ٹینشن بڑھا دی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نویڈا کی جہاں پر کوہرے کی چادر چھائی بھی ہے کوہرے کی چلتے گاڑیوں کی رفتار پر بریک لگیا ہے دلی انسیار میں آج صبح سے ہی کوہرے کی چادر چھائی ہوئی ہے نوڈا کے علاقوں کی بات کی جائے تو کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ویجبلٹی جیرو کے آس پاس بنی ہوئی ہے جس کے چلتے وہانوں کی رفتار پر پوری طریقے سے بریک لگ گیا ہے نوڈا کی تصویر ہم آپ کو دکھائیں تو پوری طریقے سے آپ دیکھیں گے اس علاقے میں پچاس میٹر کے آس پاس جو ویجبلٹی ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جو وہان چلانے والے لوگ ہیں آج گاڑیوں کی سنکھیات سہر کے اگر اندر والے علاقوں کی بات کی جائے تو سنیوار ہونے کے چلتے کم ہے پچھلے دنوں کوہرے کے چلتے رفتار کم کرنے کے آدھے ٹریفک پولیس دوارہ دیئے گئے تھے جس علاقوں میں سوکی سپیڈ پر گاڑیاں چلتی ہیں اس کو گھٹا کر ستر کلومیٹر پرتی گھنٹہ کرنی ہے تمام جو گاڑیاں ہیں یہ پارکنگ لائٹ جلا کر ہیڈ لائٹ جلا کر چلنے کے لیے مضبور ہیں ادھے گاڑ سے بات میں بھیشنہ تھنڈ کی قرارب لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کنا پڑ رہا ہے سڑکو پر ویزیبیلٹی بہت کم دلی انسی آر میں لگاتار تھنڈ کا پرکوب جاری ہے آج سیزن کا سب سے زیادہ کورا سڑکو پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھئے اتنا کورا ہے کہ ویزیبیلٹی بہت کم ہے لوگوں کو واہن چلانے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے لائٹ جلا کر لوگ واہن چلا رہے ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں بہت زیادہ کورا ہے لوگوں کو تھنڈ کے کارن کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بات رازدانی لٹھنوں کی کریں تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہاتھ بیشنہ شیط لہر کی مار سے پورا یوپی بے حال شیط لہر پورے اتر بھارت میں شروع ہو چکی ہے اور اتر پردیش کی اگر بات کریں تو سموچہ اتر پردیش شیط لہر کی چپیٹ میں ہے موسم بیبھا کی بات کریں تو آرے والے دنوں میں شیط لہر بڑھے گی کڑاکے کی تھنڈ پڑے کو دکھا رہے ہیں سڑکوں کا نظارہ کس طریقے سے سنناٹا پڑا ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے کورا کی چادر چھانے لگی ہے یہ شیط لہر اور کورا ہی سب سے بڑا ایک کہا جائے تو مشکل کا سمیہ ہوتا ہے سرکار کی طرف سے علاؤ رین بسیرہ ان سب کی ویبستہ کر دی گئی ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی شیط لہر سے بچنے کی ضرورت ہے اس بیچ آگرہ میں تھنڈ سے بچنے کے لئے لوگ علاؤ کا سہارہ لینے کو مجبور گلن بھری سردی اور گھنے کورے نے پھر سے ایک بار لوگوں کو کپ کپانے کو اور ٹھٹرنے کو مجبور کر دیا ہے کیونکہ کئی دنوں سے موسم صاف تھا تیز دھوپ نکل رہی تھی لیکن آج سب سے ہی سیت لہر کے ساتھ گھنہ کورا چھایا ہوا ہے جیرو ویزولٹی ہونے کے کارن لوگوں کے کام بھی پرباویت ہوئے ہیں اب اس سردی سے بچنے کے لئے صرف اور صرف علاؤ کا سہارہ لیا جا رہا ہے آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ شکتے ہیں یہ چائے کی دکان ہے اور یہاں سب سے ہی لوگ اس گھنے کورے اور سردی سے بچنے کے لئے گپ کپانے کو مجبور ہو رہے تھے اور یہی بجے رہی کہ وہ علاؤ کا سہارہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ دار علیگر میں بھی کڑاکی کی تھنڈ پڑ رہی ہے کوری کی وجہ سے گاڑیاں بہت کم رفتار سے چل رہی ہیں تھنڈ لوگوں کے لئے کسی آفت سے کم نہیں ہے اس سمیے دیکھیں کڑاکی کی تھنڈ پڑ رہی ہے تو وہیں دیکھیں اور کوہرے نے بھی کہیں کہیں باہنوں کی رفتار دیکھیں ہم موجود ہیں یہاں دیکھیں علیگر کے جیٹی روڈ پر موسیقی